نئے مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ انہیں تشریف لا رہے ہیں جو رہے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹکنولوجی ووٹس اپ یوٹوپ فیس بوک وغیرہ وغیرہ سے ہمارے پاس علم کی اور اسلامی علم کی بھرمار ہو چکی ہے ایک سیلاب آیا ہوا ہے نولج کا ریفرنس کا حوالوں کا دلیلوں کا ایک عام انسان بھی بہت کچھ جان رہا ہے بلکہ جان چکا ہے لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو تو دیکھو لگتا ہے امت اتنی دیندار کبھی نہیں تھی دینداری کے سب سے ہائییسٹ لیول پر پہنچ گئی ہے لیکن یہ دینداری صرف باتوں کے حد تک انفرمیشن کے حد تک نولج کے حد تک محدود ہے عملی زندگی میں پریکٹس کے معاملے میں کچھ زیادہ نظر نہیں آتا ہماری عوام ہر فیس بوک ویڈیو دینی ویڈیو یوٹوپ ویڈیو یوٹوپ کلیپ واتس اپ شیئر دل کھول کر دیکھتی ہے اور اسے شیئر بھی کرتی ہے پھر دوسرے شیئر میں بھی ہو جاتی ہے لیکن رکھ کر ایک منٹ کے لئے یہ نہیں سوچتی کہ آج جو ہم نے علم حضل کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے خیر اس ٹاپک پر کئی حدیث اور کئی آیات ہیں ہم اس شوڑ بیان میں بس ایک ہی حدیث بیان کریں گے ترمیزی حدیث نمبر 2422 شیئر کلبانی نے اسے حسن قرار دیا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر ایک انسان کا پیر اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک وہ پاس سوالوں کا جواب نہ دے دے اور ان پاس سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا مازا عمیلہ فیما علیم یعنی دنیا میں جو بھی نولج حاصل گیا تھا جو بھی علم حاصل گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ واتس اپ شیئر کرنا چھوڑ دو یوٹیوب کلپ دیکھنا چھوڑ دو بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر خود بھی عمل کریں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی